ہمیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیلس وقت کامی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو 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 گھرے لو لوگ خواتین یا ہمارے بھائی بہن جو سونا بیشتے ہیں دکانوں کو اور اس کے اوپر چار پرسنٹ ریزولڈنگ ٹیکس تھا اس کو بھی ہم نے کم کر کر ایک فیصد کر دیا ہے اسی طرح ہم نے گھر جو تعمیر کر کے بیشتے ہیں جو بلڈرز ہوتے ہیں ریالٹرز ہوتے ہیں کار ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک نئی خصوصی سکیم لے کے آ رہے ہیں ریسٹورانٹس کے لیے تاکہ ہم ان کے اوپر فکسٹ انکم ٹیکس لگا دیں تاکہ ان کی بھی آسانی ہو جائے اور یہ تجاویز جو ہیں جو میں نے آپ کو سونا گولڈ کی دکانوں کی بات کری یہ تجویز جو ہے یہ ہم کو گولڈ کی شاپس نے لاکے دی اور ہم نے اس تجویز کو مانا ہے وہ تیس ہزار کہہ رہے تھے ہم نے چالیس ہزار کرائی ادھر وائز ان کی منوان ہم نے بات مانی ہے اسی طرح ہم باقی ریالٹرز کو بھی ہم نے کہا ہے کار ڈیلرز وغیرہ کو بھی ہم ان کی تجاویز پہ ان سے ٹیکس لیں گے اور ان کی لیے آسانی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ آمدن پہ ٹیکس ہے ان کے اخراجات پہ ٹیکس نہیں ہے اس لیے یہ فکس ٹیکس ہے اور اس سے انفلیشن نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی لیکن ہمارا ریوینیو بڑھ جائے گا سر ہم نے غریبوں کے اوپر کم سے کم برٹن کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے ایک سستی پیٹرول ڈیزل اسکیم شروع کری ہے جس کے تحت ابھی تک ہم کو میرا خیالت ہے چالیس لاکھ لوگوں سے زیادہ کے فونز آ گئے ہیں یہ ان کے علاوہ ہیں جو اسی لاکھ لوگ بسپ کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹرڈ لوگ ہیں ان اسی لاکھ لوگوں کو اس مہینے جون کے مہینوں میں دو دو آزار روپے دیئے یعنی کہ سولہ آراب روپے ان کو ایکسٹرہ دیئے گئے اس کے علاوہ چالیس لاکھ لوگ اب تک ہم کو ویسج کر چکے ہیں سیون ایٹ سکس پہ نمبر پہ سیون ایٹ سکس پہ اور جس نے نہیں کیا ہے چالیس دار سے کم آمدن کے لوگوں کو انہر گھر کے اندر میں ان سے ریجسٹر کرتا ہوں کہ وہ کریں دس لاکھ لوگوں کو ان سے ہم ریجسٹر کر چکے ہیں اور ان کو بھی اس مہینے پیسے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہم غریب لوگوں کے اوپر برڈن کم کر رہے ہیں اسی طرح یوٹیلٹی سکورٹس کارپریشن پہ وزیراعظم پاکستان نے ایک پروگرام کیا ہے جس کے تحت آٹا چینی اور گھی سارا سال سستہ دیا جائے گا لیکن اس بار اس کو ہم یوٹیلٹی سکورٹس کارپریشن کو ٹارگٹ کر دیں گے تاکہ جو یہ جو مرات حکومت دیتی ہے یہ مستحق تک پہنچے غریب تک پہنچے تو اس کا ہم ایک نمبر سے کہ انشاءاللہ تعالی اس نمبر کے نیچے جو بھی اس پاورٹی سے نیچے جو اسکورٹس ہوں گے ان تمام لوگوں کو یہ چیزیں ملیں جائیں گی جہاں پہ جانب سپیکر ہم نے ڈیفالٹ سے اپنے ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے جو چار ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ کریں عمران خان نے یہ چار ہوتھ بجٹ ڈیفیسٹ عمران خان صاحب کے جو تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ بجٹ ڈیفیسٹ سے یہ وہ آدمی ہیں یہ وہ پارٹی ہے جو آکے ہم کو پیپلز پارٹی کو تانے دے دی دی بجٹ ڈیفیسٹ کے یہ چار سال میں انہوں نے ہر سال ریکارڈ کیا ہے اور میں یہ بتا تھا چاہوں کہ نواز شریف صاحب دس سال وزیر آزم رہے ہیں تین ادوار میں جتنا نواز شریف نے لون لیا ہے اس سے زیادہ عمران خان نے چار سال میں لے لیا اور پیپلز پارٹی کے اندر ظلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بین ادیر بھٹو راجہ پروید اشرف اور یوسف رضا کیانی نے جتنا لون لیا ہے اس سے زیادہ اکیلے عمران خان نے لون لیا ہے تو یہ بھی میں بتا تھا چلوں جہاں پہ ہم نے یہ بچایا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ پہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو پیسے دینے پڑیں گے ہم کو کہیں نہ کہیں ایک ٹیکس دینا پڑے گا تو اگر ہم غریب لوگوں سے ٹیکس نہیں لے رہے ہم کنسمشن پر ٹیکس نہیں لگا رہے تو ہم امیر لوگوں سے صاحب سروت لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال سولہ سو عرب روپے کا تقریباً آیا ہے اس کو اگلے سال انشاءاللہ پوزیٹف کر کے ایک سو تریپن عرب روپے پوزیٹف کر کے دیں گے یہ ہماری آئیم ایف سے بھی اگریمنٹ تھا اس بات پہ کہ ہم اگلے سال پوزیٹف دیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم توٹل بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی کم کریں گے اس لیے یہ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے ہمارا دوسرے ملکوں کے انحصار کم کرنے کے لیے خود مختاری کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ شخص یا کمپنی جس کی آمدن پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ ہو اس پہ ایک فیصد مزید سوپر ٹیکس غربت کم کرنے کے لیے یا پاورٹی انیویشن کے خاتے میں ایک فیصد کا سوپر ٹیکس لگے گا پندرہ کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کا صرف ایک فیصد اضافی ٹیکس ہوگا بیس کروڑ سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر دو فیصد اضافی ٹیکس لگے گا پچیس کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر تین فیصد اور تیس کروڑ روپے سے جس کی آمدن زیادہ ہو اس کے اوپر چار فیصد اضافی ٹیکس لگے گا یہ ایک سال کے لیے ٹیکس ہے یہ سن بائیس کا فسکلیر بائیس کے اوپر ٹیکس ہے یہ ایک سال کے لیے ہے اس کے علاوہ تقریباً تیرہ ایسے سیکٹرز ہیں جو ہم نے آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا نفع ہوا اس سال اور ان ٹیکٹرز کے اندر ہم نے ان سے گزارش کرئی ہے کہ جن کمپنیوں کی یہاں پر تیس کروڑ سے زیادہ کی عاملہ ہے اس کے اوپر ایک سال کے لیے سپر ٹیکس ہم دس فیصد کر لائیں گے یہ تیرہ کمپنیاں ہیں جس کے اندر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ شگر انڈرسٹری جو کہ وزیراعظم کے بیٹے کی بھی ہے اس کے اوپر بھی دس پرسن زیادہ ٹیکس لگے گا شمنٹ پہ لگے گا اسٹیل پہ لگے گا ٹیکسٹائل پہ لگے گا سگرٹ کے اوپر لگے گا فرٹلائزر کے اوپر لگے گا بینکوں کے اوپر لگے گا آئل این گیس کے اوپر بیوریجز کے اوپر گاڑی کے اسمبلرز کے اوپر ائرلائنز کے اوپر کیمیکلز کے اوپر اور ایلن جی ٹرمینلز کے اوپر ان کے اوپر دس پرسن ایکسٹر ٹیکس لگے گا اگر ان کی انکم تیس کروڑ پر سے اوپر وہ جسٹ ون ٹائم باقی تمام سیکٹرز جن کے اوپر یہ جو تیرہ سیکٹرز ہیں ان کے اوپر دس کروڑ پر لگے گا دس پرسنٹ لگے گا اور باقی سیکٹرز کے اوپر چار فیصد لگے گا لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے اس سال ہم کو بہت ضرورت ہے کہ جو عمران خان نے یہ جو جو بہت زیادہ ڈیفیسٹ کر رہے تھے اور ملک کو ڈیفیسٹ ڈیفالٹ کی طرف چھوڑ دیا تھا تو اس کو واپس لے کے ہیں میں اس طرح آپ سے گزارش کرتا ہوں جناب سپیکر کہ سولہ سو عرب روپیہ اس سال پاور کے سیکٹر میں حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے گیارہ سو عرب روپیہ ڈائریک سبسیڈی دیئے جناب سپیکر اور پانسو عرب روپیہ اس کے علاوہ سرکولر ڈیٹ میں گیا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں مداوہ کرنا پڑے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ہم ویسے ہی جتنے بھی ہمارے صاحب سربت ہیں ویسے ہی غریب ہو جائیں گے تو ہم ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں لیکن ایک سال آپ سے بول رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالی ہے اس کے اندر اور انشاءاللہ تعالی جب وزیر آزم پاکستان حصہ ڈال رہے ہیں سابق وزیر آزم شاہد عباسی صاحب جو بھی حصہ ڈال رہے ہیں میں بھی حصہ ڈال رہا ہوں تو انشاءاللہ ہم سابق اس کے اندر مل کر حصہ ڈالیں گے اور اس پاکستان کو بچائیں گے عمران خان صاحب کا ویسے ٹیکس صرف ڈیڑھ لاک روپے ہوتا تھا سال کا ڈیڑھ سے دو لاک روپے بیس سال سے دو سال پہلے کسی وجہ سے توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی ہیں اس کی وجہ سے اٹھانوے لاک روپے ٹیکس تھا ورنہ تو وہ ڈیڑھ لاک روپے ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ایک پرسنٹ میں بھی نہیں آتا کیونکہ ان کے پندرہ کروڑ سے آمدن کم ہے اور توفہ تاہیف کے وہ ٹیکس کوئی ہے نہیں ویسے تو ہے اگر آپ کو بلڈ ریلیشنز کے علاوہ توفہ تاہیف مل رہے ہوں تو لیکن بارہ کوئی ڈیکلیئرڈ نہیں ہے جنافر سویکر میں نے بات کیے اس سسٹے پیٹرول کی اور یوٹیلی سٹورز کی اب میں کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ ہم نے اور کنسیشنز دی ہیں آئی ٹی کے اوپر ہم نے ایک ویڈھولڈنگ ٹیکس اور سٹیٹمنٹ کی جو شرط ہے وہ ویڈرو کر دی ہے اور وہ کمپنیاں جن کی آٹھ کروڑ پیس سے کم سیل ہے اس کے اوپر کوئی ویڈھولڈنگ ٹیکس سیل سکس کا نہیں لگے گا نہ کوئی ان کو سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا اسی طرح پشلی حکومت نے یہ شرط لگائی تھی ہم نے اٹھا دی پشلی حکومت نے کچھ دنوں پہلے وینچر کیپٹلس فنڈز جو کہ آئی ٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہم نے وہ ٹیکس بھی اٹھا دیا آئل مارکٹنگ کمپنیز کا ایک ٹیکس ہوتا تھا منیموم ٹیکس جو کہ 0.75 پرسنٹ کر دیا تھا پشلی حکومت نے 0.5 پرسنٹ سے بڑھا کے ہم اس کو واپس 0.5 پرسنٹ لے کے آ رہے ہیں جو پاکستانی یہ انڈینٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کرواتے ہیں ان کے پانچ پرسنٹ کمیشن کٹ جاتا تھا ایڈ دی ٹائم آف ریسیٹس ہم نے اس کو وہ بھی ایک پرسنٹ کر لیا کیونکہ وہ ایکسپورٹ گنا ہے تاکہ وہ بھی پیسے پاکستان لے کر آئے اوور سیز پاکستانی جن کے پاس نائیکاپ ہے اور جو کہ پاکستان کی ریسیڈنٹس نہیں ہیں ان کو ہم ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں شمول سمجھائیں گے تاکہ جب وہ جا کے کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو ان کو زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے صرف جتنا کہ ایک ایک ایکٹیف پیکس پیئر دیتا ہے اتنا دینا پڑے تو اوور سیز پاکستانی کے لیے ایک بڑی فیسلیٹی کر دی ہے ایک شک ہے کہ پچاس پرسنٹ ریڈکشن ہے کیپٹل گینز کا ان لوگوں کے لیے جن کو ان سروس کے اندر پلوٹس وغیرہ دیے گئے ہوں وہ شک ہٹائے دی گئی تھی بجٹ کے وقت وہ ہم نے واپس ریسٹور کر دی ہے اسی طرح جو ہم نے ٹیکس لگایا ہے پلوٹوں کی آمدن کے اوپر وہ بھی شہدہ کی فیملی سے ہم نے اس کو شہدہ سے اور وار وونڈڈ کی فیملی سے ہم نے اس کو بھی استثناء دلوا دیئے اسی طرح ہمارے سیالکورٹ سے جو جو ایک لیدر کی اور سرجیکل گوڈز کی انڈرسٹری ہے ان کو بڑی دقت آ رہی تھی کیونکہ یہ کافی کارٹیج بیس انڈرسٹری تھی اور ان کو یہ سیل سیکسی رسید دھونے میں بڑی مشکل ہوتی تھی ان کے اوپر جو ویڈھولڈنگ ٹیکس لگاوا تھا سیل سیکسی مد میں پانچ پرسنٹ تو ہم نے سکن این ہائٹس کے اوپر سے سیل سیکس ہٹا دیا اور ساتھ سرجیکل انسٹرومنٹ کے اوپر سے بھی پرچس کے اوپر سے بھی سیل سیکس ہٹا دیا تو یہ کچھ ہم نے کنسیشنز دی ہیں جس کی میں بات کرنا چاہتا تھا سینٹ کے کچھ اور بھی کافی سارے ریکمینڈیشنز تھے جو کہ سلیمانوی والا صاحب نے اور دیگر صاحبان نے ہمیں دیئے تھے ہم نے اس کے اندر سے زیادہ تر ایک ریکمینڈیشن مان لی ہے جو کہ ٹیکنیکل کی نیچر میں ہے جو بل کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی فارمرسوٹیکلز کے اوپر بھی اماری کچھ ریکمینڈیشنز آ گئی ہیں جو کہ بل کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے اور ہم مان جائیں گے میں واپس ہی ایک مرتبہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب سپیکر کہ میں تقریباً تیس سال پہلے امریکہ سے پی ایش ڈی کر کے واپس آیا ہوں کچھ عرصے تک میں نے آئی ایم ایف میں نوکری بھی کیا درمیان میں میں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے جس میں بیس سال اور دس سال سے سیاست میں ہوں میں نے کبھی بھی پاکستان کی معیشت کو اتنا اتنے خستے حال میں اتنی ڈیفکلٹی میں نہیں دیکھا ہے پاکستان کی معیشت کو بڑے چیلنج رہے ہیں جب دو آدار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اور مشرف صاحب گئے تھے تو اس سال آٹھ اشاریہ ایک فیصد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ ریکارڈ تھا اور پیپلز پارٹی آتے ہی ان کو جا کے ایک مرتبہ جانا پڑا آئی ایم ایف کے اندر اسی دور جب ہم تیرہ میں آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن وہ بہت کم تھے وسائل فورن ایکچینج کے مگر جو آج کل حال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی زیادہ ہے ڈیپلیشن آف ریزرز بھی بہت زیادہ ہے امپورٹ نئے نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے اور اس کے ساتھ سال آپ نے خراجات اتنے بڑھا دیئے ہیں اس سال سبسیڈی کی مد میں پانت سو عرب روپے آپ نے رکھے تھے لیکن آپ نے پندرہ سو عرب روپے دے دیئے تو اتنا زیادہ جو اور اس کے بعد پاور سیکٹر کے اندر جو نقصانات کریں آئیل کی ٹریمت ایک سو بیس ڈالر تک پہنچ گئی لیکن آپ نے ایک پیسے کی ایلن جی نہیں لی آپ نے ایک پیسے کی کوئی آرڈرز نہیں بک کرے نہ آپ نے کسی اور چیز کے پیٹرول کے کوئی لمبے سودے کرے تو اتنی مشکل حالات میں پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اپنی انکومپیٹنس کی وجہ سے اور شاید انکومپیٹنس اچھی بات ہے کہ انکومپیٹنس اور کرپشن کی وجہ سے کہ اس سے زیادہ خستہ ملک کے حالات میں نے نہیں دیکھے لیکن جو یہ سیاسی لیڈرشپ نے ہمیرا ساتھ دیا ہے جو سیاسی لیڈرشپ نے اس ملک کا ساتھ دیا خاص طور پر جو پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے کہ جب ہم نے اتنا پیٹرول مہنگا کیا اور میں مانتا ہوں کہ مہنگا کیا جب ہم نے اتنا ڈیزل مہنگا کیا اس کے بعد ان کو ورغلانے کے بعد ان کو اکسانے کے بعد کوئی آدمی بھار نہیں آیا اور کسی آدمی نے اپوزیشن کی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا تو اللہ تعالی کی مربانی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا تو میں یہ پاکستان کے عوام کا بہت شکر گزار ہوں جناب سپیکر ہمارا ٹارگٹ جو ٹیکس کا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کیونکہ میں ہم نے یہ دس فیصد ٹیکس لگائے بڑی کمپنیوں پر اور چار فیصد تو خیر ہم نے پہر سے لگایا تھا اور کچھ ہمارے کچھ اور جو چینجز آئی ہیں ایکسچینج ریٹ وغیرہ میں تو ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ جو سات ہزار چار عرب روپے تھا وہ اب بڑھ کے سات ہزار چار سو ستر عرب روپے ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا اور لیکن ہمارا نون ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ جو دو ہزار تھا اب وہ کم ہو کے انیس سو پینتیس عرب روپے ہو گیا ہے اب ہم سوبوں کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی چار ہزار چین سو تہتر عرب روپے دیں گے اور یہ تمام خرک کرنے کے بعد ہم کو پھر وہی ڈیفیسٹ رکھنا پڑے گا جو ہم نے پہلے کہا تھا چار ہزار فیڈل گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ چار ہزار پانس سو سنتالیس اور پرائمری ڈیفیسٹ اور ٹوٹل ٹوٹل ڈیفیسٹ جو ہوگا تین ہزار سات سو ستانوے عرب روپے ہوگا جناب سپیکر پچھلے دو تین سالوں میں نیشنل اسمبلی اپنے بجٹ سے دو آنریریم سٹاف کو دیتی رہی ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ پھر آپ یہی فیصلہ فرمائیے گا اور اپنے سٹاف کو دو آنریریم دے دیجئے گا اور میری یہی درخواست سینٹ کے چیئرمنٹ سے ہوگی کہ وہ بھی اپنے بجٹ سے دے دیں اس کے علاوہ جناب سپیکر بجٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں آئے وے کبرج کرنے والے ہمارے اسوسییٹڈ پریس آف پاکستان پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے جو بہت قابل اہلکار آتے ہیں ان کو بھی دو آنریریم ملنے چاہیے اور اگر ان کے دپارٹمنٹ نہیں دیں گے تو فائننس منسٹری دے دے گی پارلیمنٹ بیلڈنگ میں موجود جو سی ڈی اے ریلوے اور جو جو دپارٹمنٹ پی آئی اے وغیرہ کے امپلائیز ہیں جناب سپیکر ان کو بھی دو آنریریم دینے چاہیے اور ملیں گے انشاءاللہ سیکیورٹی ورس تمام تمام لوگ جو پارلیمنٹ بیلڈنگ میں کام کرتے ہیں جناب سپیکر وہ حضرت کی جو بات تھی اس پہ بات کرنی ضروری ہے کہ فاتا کے اندر دو کانسٹیٹوشنلی جب لازٹ ٹائم انزمام ہوا تھا فاتا کے مرجر ہوا تھا فاتا کا تو ہم نے کانسٹیٹوشنلی ان کو دو آزار تئیس تک ٹیکس اگزمشن دے دیا تھا ہر قسم کا اور یہ سعادت بھی مسلم لیگ کو حاصل ہوئی تھی اور میں اس بانے میں یہ دو آزار تئیس تک تو نہیں لیکن یہ منی بل سے نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ ہم موف کریں گے ایک بل کہ جس میں فاتا کے ریزیڈنٹس کو انکم ٹیکس سے مستثنہ کر دیں گے اگر ان کی کمپنی کو اگرچہ آپ سیل سیکس کی نیٹوں میں لے کر آئیں گے ان کی انڈرسٹریز کو لیکن ان کے لوگوں کو انشاءاللہ اللہ ہم سیل سیکس سے اسٹسنا انکم ٹیکس سے اسٹسنا دے دیں گے اور اس کے بارے میں بل ضرور لے کر آئیں گے حکومت لے کر آئے گی اور اور حکومت لے کر آئے گی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر انشاءاللہ اللہ دوں اس طرف بیٹھیں اور یہ بل لے کر آئیں آپ ادھر ہی آ جائیے میں تو کہتا ہوں سر وائننگ آپ سپیچ کے بعد جناب سپیکر ایک منٹ اور لوں گا بس میں آپ آخر میں میں تمام آخر میں میں تمام جوزی آرکو جناب سپیکر ایک منٹ آخری 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 حضرت تیس سیکنڈ مجھے دے دیں پھر آپ پوائنٹ آم آٹر کر لی جائے می آئی ایپ دیٹنشن اف دیونریہ بلدازم ممبرز ایٹی اسور نوریہ بلدازم ممبرز چیمبر اف کامرس اینڈسٹریز شالکورٹی سٹنگ اینڈیوی گیلری. We welcome them. اور تنویر بٹ صاحب اور دیگر جتنوں نے بہت ساری محنت کری ہے اور تمام تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مدد کری میں وزیر آدم پاکستان کا بہت شکر گزاروں کو انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا ہے اس بجٹ کے اوپر اور میری بہت زیادہ میرے تعاون کیا ہے اور میری بہت ساری باتیں مانی کچھ باتیں نہیں بھی مانی میں ان تمام بین الاقوامی اداروں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہم تک میٹنگیں کریں اور رات دیر تک میٹنگیں ہوئیں اور اللہ تعالی کی مہربانی سے ان کے تعاون سے پاکستان جو ہے وہ اب اللہ کی مہربانی سے مضبوط ہوگا اور میں خاص طور پر خرشی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور تارک چیمہ صاحب نے جو ہے وہ تارک چیمہ صاحب نے اور میری بڑی رہنمائی فرمائی ہے اگریکلچر کے پیکج پہ راو اجمل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام ایلائیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص جناب سپیکر میں آیاز صادق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ہر دور میں رہنمائی فرمائی ہے بہت شکریہ